اسلام علیکم میرا نام ہے محمد افتحار اور میں سپر ہٹ ویلاغ ٹوک بابا سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں گیا تھا جی بزار گھر کا سودہ سلف لینے کے لیے تو میں آپ سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا تھا مہنگائی کے حوالے سے اس وقت مہنگائی انٹائیہ روج پر ہے تو جتنا میں سمجھ لیں کہ ہر دفعہ گھر کا سودہ سلف لاتا ہوں اس سے سمجھ لیں دوہزار اوپر میرا خارچہ ہو گیا ہے اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے نہ عمران خان کا نہ جو بجودہ وزیراعظم ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تقیباً ساڑھے تین سال حکومت کی عمران خان نے کی گئے تو کرونا کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا میں منگائی آئی ہے اور یہ ایک صدی میں جو پورے سو سال میں ایک دفعہ ایسی وبا آتی ہے اس سے جو پچھلی صدی تھی اس میں تاؤن کی بیماری آئی تھی جس میں کافی ساری دنیا جو انا علاق ہو گئی تھی تو اس دفعہ اس صدی میں اس صدی کا یہ سب سے سمجھنے بڑا عذاب تھا جو کرونا کی صورت میں آیا اس سے پوری دنیا کی معایشت پر بڑا اثر پڑا پوری دنیا کی معایشت سکڑ کر رہے گی اب میں تو نامجودہ جو حکومت ہے امپورٹڈ حکومت اس کو دوہی دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی اگر سمجھ میں آگئی تو جو پچھلی حکومت پر تنقیب کرتے تھے نون نیک والے یا پی ٹی ای والے یا جو بھی اس وقت کی اپوزیشن جمعاتیں تھیں تو اب وہ حکومت میں جو اس وقت کی اپوزیشن جمعاتیں تھی وہ اب حکومت میں تو میں تو کہتا ہوں ان سب کا کوئی قصور نہیں ہے جو میرے نالج میں بات ہے یا جیسے جو نا ہم معایشت کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں مسئلہ ہے انٹرنیشنل جو نا مہنگائی کا کچھ چیزیں پاکستان جو نا ایک سمجھ لیں کہ خود کفیل جو نا ہوتا ہے ایک مطلب ایک ہوتا ہے ترقی یافتہ ایک ہوتا ہے ترقی پذیر ایک ہوتا ہے خود کفیل خود کفیل وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے تئی کوشش کر کے اپنی جو تمام کمزوری ہیں ان کو وہ پورا کار لیتا ہے چاہے وہ کھانے پینے کے حساب سے ہوں چاہے پینے کے حساب سے ہوں چاہے جو نا ملکہ کرسکشن کے حساب سے ہوں جس حساب سے بھی ہوں اس کے اندر اتنی سطحات ہوتی ہے وہ ایک بندہ ہو سکتا ہے ایک گار ہو سکتا ہے ایک شہر ہو سکتا ہے ایک ملک ہو سکتا ہے تو ہم بطور پاکستانی جو نا اب میں بطور پاکستانی ملک کے حساب سے بات کر رہا ہوں تو اب یہ ہے کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم کچھ چیزیں باہر سے امپورٹ کرتی ہیں اس میں ہو گیا خردنی تیل اس میں ڈالیں ہو گی اس معنی کے آپ نے دیکھا ہو گا کہ ہم گندم بھی اب جو نا امپورٹ کریں گے جو مجودہ حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم روز سے امپورٹ کریں اس سے پہلے عمران خان روز سے معایدہ کرنے جا رہا تھا تیل کا اور گندم کا وہ ہمیں تقریباً تیس پرسنٹ سستی جو نا گیس تیل اور گندم دینے لگے تھے لیکن بیچ میں یہ جو نا امریکہ پود پڑا اور امریکہ نے جو نا اس وقت کی حکومت جو اب اپوزیشن میں اس کا خاتمہ کر دیا رجیم چینج کر کے تو سب سے پہلے میں کچھ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رجیم چینج کیا ہوتی ہے رجیم چینج یہ ہوتی ہے کہ کچھ جو نا جو انٹرنیشنل ملک ہیں دنیا کے جو چودری بنے ہوئے ہیں وہ کسی اور ملک کو آگے نہیں آنے لیتے وہ اپنی چودرات قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی جو نا جہاں جہاں ان کی مرضی کی قومت نہیں ہوتی وہ بیک ڈور جو نا پریشر گروپ کو مطرق کر کے اس وقت کا خاتمہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی مرضی کی قومت جو ان کی تابدار ہو ٹھیک ہے جو ان کی غلام ہو اس کو وہ لانا چاہتے ہیں اور ایسے پاکستان اور سرلنکا میں بھی کیا گیا ہے وہ اس ملک کی عوام کا نہیں سوچتے وہ صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں عوام جائے باڑ میں اب جو عوام چاہے وہ برداشت کرے جی مہنگائی چاہے وہ مرے جو کچھ کرے انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ایجنڈا کیونکہ وہ طاقتور ملک ہیں ان کے پاس سارے وسائل ہیں ہمارے جیسے ملک اور سرلنکا کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہم دنیا کا مقابلہ کرسکے کیونکہ ہم کھاتے ہی لوگوں کا ہیں دوسرے لوگوں کا جیسے شباہ صریف کہتا ہے جی ہم بیکاری ہیں تو بیکاری تو ان لوگوں نے ہمیں بنایا ہے پاکستانی عوام تو بیکاری نہیں تھی لیکن ہمارے کمران جو اپنے پیٹ برتے رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں بیکاری بنا دیا ہے جیسے اب عمران خان کے ساتھ تھے جی جنگیر ترین اور دوسرے علیم خان تو اس وقت وہ کہتے تھے چینی چور ہیں تو اب وہ جو انہوں نے اس حکومت سے گئے ہیں ٹھیک ہے تو مجودہ حکومت میں جا کے انہوں نے اس کو جو ویلکم کھا لیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چور ہے نا اس کو کوئی پارٹی بھی نہ لے ٹھیک ہے اس کو پکا اس پر چور کا لیبل لگ جائے اس کو کوئی پارٹی بھی نہ لے چاہے جو بھی پچھا ہے وہ نون لی گئے چاہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو ایک دن ہوگا کہ یہ وہ واشنگ مشین کی طرح ایک پراسس میں نا ایک تفسار کلین ہو جائیں گے کلین بننے جو ساس ہوتے بننے وہ اوپر آ جائیں گے تو آج میں جو انہا صرف یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ان دو تین دنوں میں کافی مہنگائی ہوئی ہے جی ٹھیک ہے تو دعا یہ کریں کہ اللہ پاک جو انہا جو بھی مجودہ حکومت ہے ہم اس کو روشن دیتے کہ اس کا قصور ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا قصور اس لیے ہوتا کہ یہ انہا یہ اس وقت کہتے کہ جی جو انہا انہوں نے اس وقت مانا ہی نہیں ہے اس وقت یہ کہتے تھے یہ عمران خان کر رہا ہے اب یہ آ کے کہتے ہیں جی کہ اس کو سبسیڈی نہیں دینے چاہیے تھی تیل اس کو تیل پہ پہلی پوزیشن دیکھی ہے جو تیل پہ جو دی گئی سبسیڈی کی محافت کر رہی تھی پہلے کہتے تھے جی جو انہا قیمتیں کم نہیں کہتا جب قیمتیں کم کی گئی پھر یہ کہتے ہیں جی کہ اس نے سبسیڈی دی ہے تو یہ کیوں دی ہے اس لیے جو انہا میں میں نے آتھ دیکھا ہے کافی جگہوں پہ تو کافی سارے لوگوں کو میں نے میوس دیکھا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں تو بڑا دکھ ہوا اس صورتحال پہ دیکھیں پاکستان ہے تو یہ پارٹیاں ہیں اگر پاکستان ہی نہیں ہوگا تو پارٹیاں کان سے ہوں گی تو آپ سب پاکستان کے لیے دعا کریں جو انٹرنیشنل میں گئی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ دنیا میں استحقام آئے تو جب دنیا میں استحقام ہوگا تو پھر پاکستان میں بھی ہوگا ٹھیک ہے تو پاکستان جو ہے روس سے مائدہ کر لے سستی گیس کا سستی آئل کا سستی گنم کا ٹھیک ہے اور اللہ پاک سہم طب دور مسلمان اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک تو ہمارے الارت پر رحم و کرم اور فضل فرما اور جو ہے اللہ پاک ایسے عمران دے جو عوام کے لیے مخلص ہوں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں ٹھیک ہے تو یہی میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا باقی میں انشاءاللہ لسٹ آپ سے شیئر کروں گا تو میں نے دیکھا میرے پاس کون سا ٹاپک ہے تو میں نے کہا آج تو میں سارا دن اسی سلسلے میں رہا ہوں شیئر میں تو میں نے یہ چیزیں آپ سے شیئر کر دیں اگر کسی بھائی کو کوئی بوری لگی ہو تو تو معذرت میں نے جنرل سا ایک تجزیہ کی ہے سپر ایٹ ویلاگ ڈوک بابا میں تو کینڈی ڈونٹ مائن ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھے گا اگر میرا آج کا یہ ویلاگ پرسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کارلیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹس میں اپنی قمتی رائے کا اظہار کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ